سلام پاکستان میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایچ ٹی ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے فوج پاکستان کی سلامتی کی زامن عمران خان پاکستان دشمنوں کا ایجنڈا پورا کرنے میں معاون وال سٹریٹ جنرل کے تجزیعے کے مطابق سکالرز مانتے ہیں کہ فوج نے ہی پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے اگر فوج بکرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر پاکستان بھی نہیں بچتا عمران خان پاکستان کو تباہی کے کنارے تک نکیل رہا ہے کیا عمران خان پاکستان کو بچانے والا ہے یا تباہ کر رہا ہے آرٹیکل کا مرکزی سوال آرٹیکل میں پاکستانی امور کے ماہر آقل شہ کے تجزیعے کے ساتھ ساد انند دھومی نے تفصیل احاطہ پیش کیا اسے پر بات کریں کہ سیدھے تجزیعہ کار میاں تاہر صاحب مرصد موجود ہیں یہ طرح صاحب وہ بات جو کہ پہلے بھی عمران خان کے اقدامات اور ان کی جو بیانات ہیں اس پر سوال ملک کے اندر تو اٹھی رہے تھے اب امریکہ کی طرف سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے اور والا سٹریٹ جنرل کے یہ تجزیعہ سامنے آیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں جی اس میں دو تین چیزیں ہیں اور پہلی چیز جو میں جس سے اتفاظ نہیں کرتا ہے اتفاظ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف فوجی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کسی جس فنکشنل ملک کا واحد فنکشنل ادارہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس سے میں اتفاظ نہیں کرتا لیکن اس کے بعد جو رائٹر نے جو لکھا ہے کہ پاکستانی فوج کو جس طرح سے عمران خان نے متنازع بنا دیا ہے اور جس طرح سے اس پر حملے کر رہے ہیں عمران خان اور عمران خان کے حملوں کے نتیجے میں جس طرح سے فوج جو ہے وہ زیرے بحث ہے اندرون ملک بھی اور خاص طور پر بیرون ملک ہمارے دشمنوں کی ہاں اور جو ہمارے ملک کی ظاہر ہے کہ بہتری نہیں چاہتے کوئی دشمن نہیں چاہتا ہوتا تو ان کے ہاں جس طرح سے پاکستانی فوج زیرے بحث ہے اور جس طرح سے وہ اس سے لطف اٹھا رہے ہیں اور اس سے شاید وہ رستے بھی نکال رہے ہوں کہ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ظاہر ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی فوج اخلاف امریکی اخبارات میں کچھ سہارات بھی چھبے تھے اور ان لابیس کے لیے اور ان دشمنوں کے لیے ان ممالک کے لیے جو ہمارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے کسی صورت میں ان کے لیے تو یہ آپ سمجھیں کہ ان کو فور دے رہے ہیں ایک قسم کی ان کے لیے تو یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں دے رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو وہ جس طرح سے یہاں پوٹرے کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا ایک خوفناک اور بڑا افسوسناک اور دردناک پہلو ہے اور عمران خان نے جس طرح سے فوج کے بارے میں اب دوبارہ سے پھر گفتگو شروع کیا اور خاص طور پر آرمی چیف اور آرمی چیف کے عوضے پر جو نئی تیناتی ہے اس کے حوالے سے اور اس کو ایک آئی جی کے آج کی تقریر میں وہ آئی جی کے عوضے سے تشبیح دے کے اس کو اس سے ریلیٹ کر رہے تھے اور اس پر بحث کر رہے تھے اور پھر یہ ہے کہ ان کے ایک لیڈر جو فوج چودری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیا پورے کوئی بھی جو فوجی ہے افسر ہے وہ پورے ملک کا آرمی چیف بننا چاہتا ہے یا ایک چھوٹے سے گروپ کا یہ کیا نیریٹیو ہے اور کیا یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے کہ پاکستانی فوج کا آرمی چیز نہ ہوا کوئی کانسلر یا چیرمنزلہ کانسلر ہو گیا کہ اس کو نمائندی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے بھئی وہ ایک پروفیشنل ہوگا جو بھی ہوگا پروفیشنل آدمی کے اپانڈمنٹ ہونی ہے اور قانون یہی کہتا ہے آپ اس کو جان پوچھ کے اور یہ بلیک میلنگ ہے میں اس بات سے جو سب سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بلیک میلنگ کے سامنے سادارے کو اپنے جتنا چاہئے میں سادارے کی سیاست میں کسی طرح سے مداخلت کے حق میں نہیں ہوں اور اگر عمران خان اس حد تک بات کرتے کہ وہ مداخلت نہ کرے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا لیکن وہ دوسری سانس میں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان آرمی جو ہے وہ مداخلت نہ کرے وہ نیوٹرل کیوں ہے اس لیے کہ وہ میرے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہے تو یہ جو اس کا جو طریقہ واردات ہے یہ بلیک بیلنگ کا طریقہ واردات ہے اب یہ دیکھیں کہ ان کو تو عالمی میڈیا جس طرح سے یہ والسٹریٹ کے علاوہ جرمن ٹی وی کی اینکر نے اس کا ایک انٹروڈو کیا عمران خان کا اس میں اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ معاشرے کو تقسیم کرنے والے لیڈر کے طور پر پاپولس لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں پاپولر لیڈر نہیں آئے جیسے کہ ٹرمپ تھا جیسے کہ برازیل کا بولنس نارو تھا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ تو شرلاف ہومت لگتے ہیں آپ ایک ایکٹر ہیں ان کی طرح اور عالمی میڈیا اب یہ بلکل بازے کہہ رہا ہے بازے لفظوں میں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بسکلی اقدار کی حوض کا مارچ اور عمران خان پاپولر نہیں پاپولس لیڈر ہیں جو تقسیم کرتے ہیں معاشروں کو یہ کس طرح ان کو تشبیح دی جا رہی ہے اور اس پر ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ واقعتاً یہ کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف سواج کو کمزور کر رہے ہیں وہ معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ نوجوانوں کو بار بار مخاطب کر کے اور ان کے ذہنوں میں کچھے ذہنوں میں ایک بات جو ہے وہ انڈھیلنا چاہتے ہیں اور وہ راست کرنا چاہتے ہیں پاکستانی اداروں کے حوالے سے جو نفرت ہے تو یہ نفرت جو ہے یہ بڑا لمبا عرصہ یہ چلے گی اور یہ اس سے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ پاکستانی نوجوان جو ہیں جو ظاہر ہے کہ سوسائیٹی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کے ذہنوں کو اس طرح سے پراغندہ کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باکستانی آرمی کو جو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے جو رائیٹر نے کیا ہے کہ اس میں اب بالکل نہیں جھکنا چاہیے اگر جھکیں گے تو نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا اور ادارے کا تو نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا ہماری سوسائیٹی کا نقصان ہوگا ہمارا مستقبل خطرے میں آئے گا تو اس پاملے میں اس موقع پہ تو بالکل اس بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور ان کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے اور ان کی باتوں پہ کسی طرح سے وہ جو ملاقاتیں ہیں بیلڈور وہ بھی پاندھونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اسی پر سنیم مخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ان سے بھی بات کرتا ہے مخاری صاحب جس طرح سے اب یہ امریکی جریدے نے لکھا ہے بلیک میلنگ کی بات کیا کہ بلیک میلنگ کو تسلیم کرنا ادارے کی کمزوری ہوگا اس کے مترادف ہوگا سر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو تین انٹرنیشنل چینلز نے انٹرویو کیا ہے امران خان صاحب کا اور جو سوالات کیے گئے ان کا کوئی جواب نہیں تھا امران خان صاحب کے پاس تو امران خان صاحب اب بلیک اقوامی میڈیا بلیک اقوامی دنیا جو ہے اس کے آگے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں آہستہ ہستہ بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو والسٹری جنرل ہے یہ نہ تو سنڈے میل ہے نہ ہی یہ کوئی ریکرڈر پیس ہے یہ موسٹ ریلائبل اخبار ہے پوری دنیا کا جس کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لہذا وہاں پر کسی آرٹیکل کا چھپنا یا کسی تجریہ کا چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ویسٹ اسی کو فالو کرتا ہے لہذا میری ذائے میں جو کچھ اس آرٹیکل میں اس تجریہ میں امران خان کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ بڑا ایکسپویور نہیں ہو سکتا انہوں نے دو تین چار جو مین باتیں کہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جب سے یہ اقدار سے نکلے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو اپنے منٹور تھے جو آرمی جو لے کے آئی چیز کو اسی کے خلاف تائرڈ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اسی کے خلاف نشانے پر نشانہ نگا رہے ہیں اسی کی تذہیر کا باعث بن رہے ہیں اور ایسے ایسے مطالبات کر رہے ہیں جو نانز لوجیکل ہیں اپنے والے ہیں مثال کے طور سے نہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں نہ آپ اپوزیشن سٹین گورنمنٹ کی اتحادی پارٹیوں سے باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ان کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ کے بلاتے ہیں تو پھر آپ ہوتے کون ہیں جن کے ساتھ مشاورت کی جائے آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ کس کو آرمی کی لگنا چاہیے کس کو نہیں لگنا چاہیے تو آپ کی کپیسٹی میں ہی نہیں ہے آپ کو اس کا اختیاری نہیں ہے آپ بلا وجہ دیوانے پن کے دعوے کرتے جا رہے ہیں تو یہ اس آرٹیکل نے میرے خیال سے خان صاحب کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا اسکلیدی کردار ادا کرے گا اس لیے کہ ویسٹ میں جو ان کی سپورٹ ہے چاہے وہ گراس سوٹ نیبل پر اوبرکیز پاکستانیس کی ہے یا ادرمائیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ادرداد ہونے جا رہا ہے یہ جو تجیزہ چھپا ہے وہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت جو ہے جس لانگ مارچ کو لے کے چل رہے ہیں جس کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزر سے دن کے ساتھ پتلی ہوتی جا رہی ہے اس میں جو بار بار وہ اپنے کنٹرڈکٹری بیانات دے رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے اس میں کہ وہ ایک پل میں کچھ کہتے ہیں دوسرے پل میں کچھ کہنے لگ جاتے ہیں تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو بھی خود اس آرٹیکل کو پڑھنا بھی چاہیے اور جو ان کے اردگرد جو ان کے بہت بڑے جو ہماری ہیں ان کو بھی پڑھ کے خان صاحب کو مشورہ دینا چاہیے کہ اب آپ کی کریڈیبلیٹی کوئسٹن ہو رہی ہے انٹرنیشنل ارینہ میں انٹرنیشنل پریس میں انٹرنیشنل فورم پر یہ میرے خیال سے لمائے فجریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے اور اس کے اوپر ان کو بہت جیدی سے بہت کرنا چاہیے بلکل ٹھیک سلیم مغاری صاحب اور میاں تاریل صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ عمران خان حملہ اور عرشت شریف قتل پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا معاملہ ذراعہ کی مطابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی کمیشن تشکیل پر ساتھی ججس سے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے وزیراعظم کو خطوط کا جواب دو سے تین دن میں دیا جائے گا تو یہ جو وزیراعظم نے قتل لکھا تھا اسی حوالے سے عمران خان پر حملہ اور عرشت شریف کا قتل ہو اس پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا وزیراعظم پاکستان نے تو ذراعہ کی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی کمیشن تشکیل پر ساتھی ججس سے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور جو وزیراعظم نے خطوط لکھتے ہیں ان کا جواب دو سے تین دن میں دے دیا جائے گا امانت گشکوری سے مزید معلومات دے گئے جی وزیراعظم شہباز شریف کے جانے سے عمران خان پر ہونے والے حملے اور صحافی عرشت شریف کے قتل سے متعلق چیف جسٹس کو جوڈیشنل کمیشن بنانے کی اعتدا کی گئی تھی وہ خطوط لکھے گئے تھے چیف جسٹس پاکستان کو جس میں وزیراعظم نے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دینے کی اعتدا کی تھی تو سپریم کورٹ کے ذراعہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ کے جیجز سے مشاورت شروع کر دی ہے اور جو اسلام آباد میں جیجز موجود ہیں ان سے چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشنل کمیشن بنانے سے متعلق جو مشاورت ہیں وہ مکمل کر لی ہے تاہم جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس قادی فائد اس سے ابھی مشاورت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ دونوں جو ہیں اسلام آباد سے باہر ہیں اور ذراعہ کے مطابق ان دونوں جیجز سے مشاورت کے بعد چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس بات کا فیصل کریں گے کہ جوڈیشنل کمیشن ان دونوں تحقیقات کے لیے بنانا ہے یا وزیراعظم کو کیا جواب بھیجنا ہے چیف جسٹس پاکستان حتمی مشاورت کے بعد دو سوے تین دن کے اندر وزیراعظم شہباز شریف کے خطوط کا جواب دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور وزیراعظم شہباز شریف کو کمر میں تکلیف کے باعث لندن سے پاکستان روان کی موخر کرنا پڑی وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے فیزیو تھرپس سے ملاقات ہوئی شریف فیملی کے ذراعے کے مطابع کئی گھنٹے کے مسلسل فضائی سفر سے وزیراعظم شہباز شریف تھکاوٹ کا شکار ہوئے مولج نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے اس سے پہلے گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف وطن باپسی کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور کمر میں تکلیف کے باعث لندن سے پاکستان روانگی ان کی موقع ہو گئی ہے ان کی اپنے فیزیو تھرپس سے ملاقات ہوئی ہے اور شریف فیملی کے ذراعے بتاتے ہیں کہ چونکہ کئی گھنٹے کے مسلسل فضائی سفر کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اور اس سے پہلے وہ چین کا دورہ کیا اس سے پہلے گسر گئے اور اب لندن آئے تھے تو تھکاوٹ کا شکار ہوئے اور ان کے مولج نے انہیں آرام کا مشورہ کیا ہے طبیل عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور یہی تکلیف انہیں اس وقت لاحق ہے جس کے وجہ سے ان کی وطن واپسی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے موخر ہو گئی ہے روانگی لندن سے پاکستان کے لیے اور اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے فیزیو تھرپس سے ملاقات ہوئی ہے اصدر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اصدر ملک کیا بتا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اس وقت کنڈیشن کے بارے میں حالت کے بارے میں جی بلکل آپ کو بتاپی چلیں کہ گزیراعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے مسلمین قنون کے قائد نواز شریف سے اور دفتر سے ہی ان کی روانگی تھی پاکستان کے لیے جو کہ آخری لمحات میں ملتقی کر دی گئی موخر کر دی گئی ہے کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف کو سلسل فضائی سفر کے باعث ثقاوت ہوئی اور انہیں کمر کی جو تکلیف ہے وہ لاحق ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان روانگی گزیشتہ روز موقع کر دی گئی ہے اور آج ان کی اپنے موالج سے فیڈیو ترابیٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے انہیں مکمل آرام کام مشورہ دیا ہے لیکن آج تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ آج وزیراعظم شہباز شریف کسی بھی وقت کسی لیجی پرواز سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے لیکن جو ڈاکٹرز نے ہدایہ جاری کی ہے ڈاکٹرز نے وزیراعظم شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے کیونکہ گزشتہ کئی روز سے وزیراعظم شہباز شریف مسلسل فضائی سفر میں گزرے ہیں جہاں سے وہ پہلے چیز گئے چیز سے پاکستان پاکستان سے پھر ملسل اور ملسل سے برائے راست وہ لنڈن پہنچے ہیں اور یہ تقریبا کئی گھنٹوں کا مسلسل فضائی سفر ہے جس نے وزیراعظم شہباز شریف کو ثقاوت کا شکار کیا ہے اور جس نے وزیراعظم شہباز شریف کو جو پہلے کمر کی تکلیف میں مقتلا ہے انہیں دوبارہ سے ایک مقصبہ پھر پھر سے تکلیف ہوئی ہے لیکن ابھی آرام کا مشورہ بھی دیا گیا ہے بہت شکریہ صدا کا کرنے کے لئے وائل کپ ٹی ٹونٹی کا فائنل میچ دیکھنے کے لئے شہریوں کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں پاک انگلینڈ فائنل میچ دیکھنے کے لئے نوجوانوں کی بڑی تعداد پاکستان کرکٹ ٹیم کی جرسی خریدنے بازار میں موجود ہے دکانوں پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی کا سٹاک ختم ہو گیا لہور سے مزید جانے گے رومیل الیاز سے رومیل کیا اس وقت صورتحال ہے آجی بلکل پاکستان کی کرکٹ ٹیم ملبرن کرکٹ گراؤنڈ اسٹریلیا میں کل انگلینڈ کے خلاف وائل کپ ٹی ٹونٹی کا فائنل میچ کھیلے گی تو جہاں ایک طرف پاکستان کی ٹیم جہاں وہ ملبرن میں کرکٹ وائل کپ کا فائنل کھیلنے کے لئے تیاریوں میں مصروف ہے تو وہی لاہور کے جو شہری ہیں وہ بھی کرکٹ میچ کا جو فائنل دیکھ رہے کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ کرکٹ ٹیم کی جو جرسی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی وہ خریدنے کے لئے دکانوں کا رخ کر رہی ہے یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں خریدار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بھائی بتائیے گا یہ شرٹ آپ نے خرید لیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیا توقعات ہیں کیا کہیں گے کل کے جو ہونے والے میچ ہے اس پر کس طرح کی تیاریاں ہیں کس طرح سے میچ دیکھنے کا پروگرم کیا گیا ہے شرٹ لے لیا ہم سب دوستوں نے میچ دیکھنے جانا سکرین پر شرٹ لے لیا دوستوں نے سب نے میچ دیکھنے بہت انسی کی اچھا فرم گلنا نوجوانوں کی جانب سے پاکستانی ٹیم کی جرسی پہن کر میچ دیکھنے کا پلان کیا گیا ہے نوجوان بڑی تعداد میں اس وقت بازاروں میں نکل آئے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو شرٹ ہے اس کی خریداری کر رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ دھڑا دھڑ شرٹیں بھیک رہی ہیں جبکہ سٹاک چھوٹے بچوں کا ختم ہو چکا ہے تو پوری قوم توقع کر رہی ہے کہ کل کے میچ میں پاکستان شاندار کھیل کا مظہرہ کرتے ہوئے جو ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان میں لے کر آئے گا جی ٹھیک ہے رمیل بہت شکریہ آپ کا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان ملتوی ہونے کی تصدیق کر دی ذراعہ کے مطابق سعودی ولی اہد نے جی ٹونٹی سمٹ کے باعث پاکستان اور دوسرے ایشیا ممالک کا دورہ ملتوی کیا محمد بن سلمان اب سیدھا انڈونیشیا کے شہر بالی جائیں گے جہاں وہ جی ٹونٹی سمٹ میں شرکت کریں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخوں کے لیے ہوم وقت جاری ہے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا عرشد شریف کی تصاویر الیکٹرانک میڈیا پر نشر کرنے کا معاملہ پمس اسپتال انتظامیہ نے معاملے کی انکوائری کے لیے سات رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈائریکٹر پمس کے مطابق کمیٹی کی ریپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے کمیٹی 24 کھنٹوں میں انکوائری مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرے گی